ادھا کارا حیرہ خان نے عجیب منطق پیش کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا ہے کہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے ایک دوسرے سے لڑکا اور لڑکی سمجھ کر شادی نہیں کی تھی اور ان کے ازدوازی تعلقات میں کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہیرہ خان اور رسلان خان نے فروری دوزار تئیس میں اپنے کریئر کے آغاز میں ہی شادی کر لی تھی دونوں نے کچھ عرصہ تعلقات میں رہنے کے بعد شادی کی تھی رشتہ ازدواز میں بندنے سے قبل بھی دونوں ایک ساتھ دکھائی جاتے تھے جبکہ شادی کے بعد بھی دونوں کو کچھ منصوبوں میں ایک ساتھ دکھا گیا حال ہی میں ہیرہ خان نے انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنی شادی اور تعلقات کے حوالے سے عجیب منطق پیش کی جس پر سب لوگ حیران رہ گئے انٹرویو میں ادکارہ نے بتایا کہ انہیں فلموں میں کام کی زیادہ پیشکش نہیں ہوئی انہوں نے صرف ایک ہی فلم میں کام کیا ہے جو جلد ریلیز ہونے والی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ٹی وی شوز کی میزبانی کی متعدد بار پیشکش ہو چکی ہے لیکن ان کا فلحال میزبانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ایک سوال کے جواب میں ہیرہ خان نے بتایا کہ انہیں اور ان کے شوہر ارسلان کو کچھ عرصہ قبل ایک ساتھ رامے میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی تھی لیکن انہوں نے آفر مسترد کر دی اگر انہیں اچھے کام کی پیشکش ہوئی تو ضرور ایک ساتھ کام کریں گے ارسلان خان سے شادی سے مطالق پوچھے گئے سوال پر ہیرہ خان کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کے شوہر نے ان کے لئے شادی سے قبل بہت کچھ کیا تھا اس لئے انہوں نے ان سے ہی شادی کر لی ان کے مطابق اگر وہ ارسلان خان سے شادی نہ کرتی تو پھر ان کی شادی کبھی نہ ہوتی اور کسی سے بھی نہ ہوتی ہیرہ خان نے عجیب منطق پیش کرتے ہوئے سب کو حیران کر دیا کہ انہوں نے اور ان کے شوہر نے ایک دوسرے سے لڑکا لڑکی سمجھ کر شادی نہیں کی تھی اور ان کے ازدوازی تعلقات میں کوئی لڑکا لڑکی نہیں ہیرہ خان اور ارسلان خان نے فروری دوزر تئیس میں اپنے کریئر کے آغاز میں ہی شادی کر لی تھی دونوں نے کچھ عرصہ تعلقات میں رہنے کے بعد شادی کی تھی رشتہ ازدواز میں بندنے سے قبل بھی دونوں ایک ساتھ دکھائی دیئے تھے جبکہ شادی کے بعد بھی دونوں کو کچھ منصوبوں میں ایک ساتھ دکھا گیا حال ہی میں ایرہ خان نے انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنی شادی اور تعلقات کے حوالے سے عجیب منطق پیش کی جس پر سب لوگ حیران دے گئے انٹرویو میں ادھکارہ نے بتایا کہ انہیں فلموں میں کام کی زیادہ پیشکش نہیں ہوئی انہوں نے صرف ایک ہی فلم میں کام کیا جو جلد ریلیز ہونے والی ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ٹی وی شوز کی مزبانی کی متعدد بار پیشکش ہو چکی ہے لیکن ان کا فلحال مزبانی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ایک سوال کے جواب میں ہیرہ خان نے بتایا کہ انہیں اور ان کے شہر ارسلان کو کچھ عرصہ قبل ایک ساتھ ڈرامے میں کام کی پیشکش ہوئی تھی لیکن انہوں نے آفر مسترد کر دی اور اگر انہیں اچھے کام کی پیشکش ہوئی تو ضرور ایک ساتھ کام کریں گے ارسلان خان سے شادی سے متعلق پوچھے گئے سوال پر ہیرہ خان کا کہنا تھا کہ چونکہ ان کے شہر نے ان کے لیے شادی سے قبل بھی بہت کچھ کیا تھا اس لئے انہوں نے ان سے ہی شادی کر لی ان کے مطابق اگر وہ ارسلان خان سے شادی نہ کرتی تو پھر ان کی کبھی شادی نہ ہوتی اور کسی سے بھی شادی نہ کرتی اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے ہیرہ خان نے عجیب منطق پیش کی ان کے شوہر انہیں کہتے رہتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی کام کرنے والی خاتون سے شادی کرتا ہے تو وہ ایک آدمی سے شادی کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ ان کی شادی میں کوئی لڑکا اور لڑکی نہیں اور نہ ہی انہوں نے یہ سمجھ کر شادی کی تھی ہیرہ خان کے مطابق وہ دونوں برابر ہیں ان کی ذمہ داریاں برابر ہیں عورت ہونے کے ناتے ان کی ذمہ داریاں الگ ضرور ہیں لیکن ان کی ازدواجی زندگی میں کوئی لڑکا اور لڑکی نہیں ہیرہ خان کی جانب سے عجیب منطق پیش کی جانے پر بعض لوگ حیران بھی دکھائی دئیے انہوں نے اداکارہ کے بیان پر دلچسپ تصورے بھی کیے